جو سیاسی اتنے اتنے بونے ہیں ان کی بھی جنر زیادہ کا نام لیتے ہوئے یا تنکیب کرنے ہوئے اتنے امور دل جاتا ہے یہ جو چارٹر اور ٹاپریسی ہوا تھا درہا تشہیر کی اس کی جئی کہ آئیں تاپریسی پہنچی کے ساتھ اسٹیویش کرنے کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوا جیسی دانہ ڈالا بینظیر کو ہمارا رو ہو گیا جب نے کل تھا ہے کہ ہمارا تو بیانیاں ہوئی یا جو ڈان لکس ہونا ان کا بیانیاں میں نے سنا ہے ان کا بیانیاں کہ ووٹ کو حصت ہو ووٹ کو حصت اگر انہوں نے دی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا دوسری بات جو مریم کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پریسیڈنس چھوڑا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں انسٹیٹوشنز کی طبائی کا حصہ بنی جن زیادر شہید تھوڑا عرصہ اور ہوتے تو کشمیر ازاد ہو چکا ہوتا ہے خالستان بن چکا ہوتا ان کی اپنی ڈاکٹرائیں تھی اسلامی حکومت ہوتی وارستان کے اندر انگریزوں کے پٹو جو ہے گوڑے دوڑا دولا کے زمینیں چگیریں لیویں ہیں وہی پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پرلی کچھ نہیں تھا آج وہ خرپتی بنے ہوئے جمعنی صاحب کے ہر شہر جو بڑا شہر ہے پاکستان کا وہاں پر انہیں فلات مداب آتی بتایا ہے کسے ہمارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انساہ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال اس وقت شہید جنرل محمد زیاء الحق کے فرزان اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم صاحب وعلیکم اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ ہے پرسنل سوال لیکن لاسپ میں سوشل میڈیا جو جنرل زیاء الحق شہید کے فین ہیں بہت بڑی تعداد ہے ان کی وہ ایک سوال کرتے ہیں اکثر میں نے ایک دو ویڈیوز بھی بنائی ہو کہتے ہیں کہ اجازح صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو یہ لازمی سوال کیجئے گا کہ یہ جو سیاسی اتنے اتنے بونے ہیں ان کی بھی جنرل زیاء حق کا نام لیتے ہوئے یا تنقید کرتے ہوئے اتنا مو کھل جاتا ہے تو اجازح صاحب سے پوچھے گا کہ کب آپ اس چیز کو یا اس نریٹیو کو کاؤنٹر کریں گے اور وہ جو زیاء ڈکٹرائن تھی یا جو وہ مسلم اومہ کے ایک لیڈر سمجھے جاتے تھے اور سب جانتے ہیں کہ تیارہ کریش کیوں ہوا تو کب جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ کرنا شروع کریں گے دیکھیں جی ہم تو لگے ہوئے یہ جو لوگ مو کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے جو سعودی ریبیا یو اے ای جہاں مسلم امہ ہے وہاں عزیاء اللہ کا نام لے تو کہتے رحمت اللہ لے یہ چند ایک ایسی شخصیت ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے جن کے میں بتاتا ہوں جنہوں نے اپنے نظریہ کو تبدیل کر لیا جب تک وہ نظریاتی سیاست کر رہے تھے عروج پہ تھے اور جب سے انہوں نے نظریاتی سیاست چھوڑی ہے ان کا مقدر ہے یا ایسیل میں رہ رہے ہیں یا جیلوں میں رہ رہے ہیں تو جب آپ اپنے اصولوں سے منعرف ہو جائیں گے آپ اپنے پرنسپلز کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو چارٹر اور ڈیموکرسی ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا جیسی دانہ ڈالا بے نظیر کو این ارو ہو گیا جاہاں وہ امریکہ نے کروایا یا مشہرہ کو بلا کے پریشر ڈالا گیا اب بھی یہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے آپ نے یہ سوال کیا دو ماشاءاللہ آگ اور پانی والی جماعتیں ہیں جن کے نظریہ دور دور تک کہیں ملتا نہیں ہے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ لڑکانا کی اور لاہور کی گسیٹنے کی باتیں کرنے والے اور دوسرا ان کو گالی دینے والے آپ اس اے پی سی کو انہیں دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ دونوں انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کون آنکھ مارتا ہے پہلے انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گوز میں بیٹھنے کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کسی طرح سے این ارو مل جائیں مریم نے کل کھا ہے کہ ہمارا تو بیانیاں وہ یا جو ڈان لکس والا بیانیاں دی ان کا بیانیاں میں نے سنا ہے ان کا بیانیاں کہ ووٹ کو حزت دو ووٹ کو حزت اگر انہوں نے دی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا دوسری بات جو مریم نے کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پریسیڈنس چھوڑا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں انسٹیٹوشنز کی تباہی کا حصہ بنے گی یعنی آپ تین ہزار لوگ لے کے پانچ ہزار لوگ لے کے اگر اداروں پر حملے شروع کر دیں گے تو تین ہزار بندے تو کل کوئی بھی کٹھے کر سکتے ہیں کل کو زرداری جائے گا بلاول جائے گا شباجری جائیں گے ایک کال دیں گے دو تین ہزار بندہ کٹھا ہو جائے گا پتھراؤ کر دو اٹھا گئے میں تو سمجھتا ہوں ان سب کو ایسی سزا دینی چاہیے دو کہ آئندہ کسی کی جورت نہ ہوگے وہ کسی ادارے پر حملہ کر دیں گے وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں عمران خان اور ڈاٹر ساہر قادری نے یہ پریزیڈنٹ سید کی تھی جب پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا تھا آئی ایسی کے ایڈکوارٹر پر حملہ کرنا نیب کے ادارے پر حملہ کرنا پولیس پر حملہ کرنا تھانوں میں جا کے بیٹھ کر بزماشی کرنا یہ میسویتوں کے غیر سیاسی حربیں ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرتے لاس میں صرف بتا دی جائے گا اگر اس وقت جنرل جاول حق آرمی چیف ہوتے ہیں یعنی وہ صدر نہ ہوتے آرمی چیف ہوتے ہیں جس طرح ابھی جنرل باجوا ہیں تو جس طرح کے ملکی سیاسی حالات جا رہے ہیں دشمن قریب آ رہے ہیں ان کی پولسی کیا ہوتی ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے عوام کو فوج کے سامنے کھرا کر دیا جائے ہماری سیاسی جماعتیں اس نکتے پر عمل پیرا ہیں ان کے کچھ رہنما کے کچھ بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی وہاں سے وہ ہی کرواتے ہیں ان کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جس طرح یہ شاہ محمود قریشی کا بیان بھی ہے تو لاس میں صرف یہ بتا دی جائے گا ہوتے تو کیا کرتے شہید تھوڑا عرصہ اور ہوتے تو کشمیر زیادہ ہو چکا ہوتا خالستان بن چکا ہوتا ان کی اپنی ڈاکٹرائیں تھی اسلامی حکومت ہوتی افغانستان کے اندر بنگلہ دیش پاکستان ترکی سنٹرل ایشیا ایک اقلاع میں بلوگ بنا ہوتا اور مسلم ممالک جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک سپر پاور کی حیثیت سے اوپر تھے اور بہرحال ان کا جو دیکھیں ان کی ڈپلومیسی دیکھیں کہ ایک طرف ایک سپر پاور سے لڑ لیتے دوسری طرف انہوں نے ہندوستان کے کچنیں چپوائے دیں تو یہ پالیسیز جائے انہوں نے اس وقت جب ان کو پاکستان تو نیوکلئر بن چکا تھا تو یہ کسی کی جورت تھی کہ جا گئے رجیب گاندی کے کان میں کہتا کہ تمہاری ایسی تیسی پیر دیں گے اگر اٹھالیس گھنٹے میں واپس نہ کی تو تمہارا تو ہم صفحہ حسی سے تمہیں مٹا دیں گے اور اثر ہوا ان کی باتوں کو یعنی وہ جو برگرام لکھتا ہے اپنی کتاب میں اس نے کہا کہ میری تو کمر ریڑ کی اڈی میں پسینہ چھوٹنا چھوڑ ہو گیا اور رجیب گاندی کے باتے میں پسینہ آ گیا تو جلزہولک دیکھیں بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو اپنے مفادات جو ہے نا وہ اپنے عوضے سے بڑھ کرنا ہو جلزہولک شہید ایک عام آدمی تھے انہوں نے اپنے لیے نہ کوئی محلات بلائے نہ ملے لگائیں نہ اپنی اولاد کے لیے نہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کی ترجیح جو تھی وہ پاکستان تھا اور الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ باقی جتنے آپ دیکھ لیں یہ انگریزوں کے پٹو جو گھوڑے دوڑازولا کے زمینے جگیرے لیوی ہیں وہی پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پلی کچھ نہیں تھا آج وہ خرپتی بنے ہوئے تو جو ہے یہ سیاست کرتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کسی کی کوئی برا حشر نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عوضے پہ پہنچیں اور ادھر سے آپ بہزت ہو کے نیچے گریں تو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کرنا کیا کبھی آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں کبھی آپ اینا رو کے چکر میں کبھی عدریہ کو بنائیں کبھی فوج کو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان اداروں کا تحفظ جو ہے یہ ہمارا فرض ہے یہ حکومت کا بھی فرض ہے یہ ہمارے اداروں کا بھی فرض ہے کہ جس طرح فوج کی ایک ساکھ ہے ایک ملوکہ اس کا انٹیکٹ ہے انسٹیٹوشن اسی طرح عدلیہ کا انسٹیٹوشن بھی انٹیکٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اپنا ایک وقار ہونا چاہیے اور نیپ کا یا تو اس صدارے کو ختم کر دیں یا پھر اس کی عزت کو باہل کریں وہ ایک آپ نے چیلنج کیا تھا سردار اختر مہنگل کو آج بھی میں تیار ہوں کوئی بھی پاکستان میں سیاست دھان ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ ایک بات میں بتا دوں اور یہ آخری بات ہے آمد ناظرین چٹھا زندہ ہیں کبھی ان کو جا کے مل لیں نہ آپ وہ ڈاکٹر بشارت میرے ماموں کے ساتھ گئے تھے ایک دو بار بیرزیر کو مل لیں کے لیے تو جو سب سے مضب بدترین دشمن دینا ہمارے پیپلز پارٹی والے سیاسی طور پہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوئی سنا پاکستان کی طریقے انہوں نے جب بات کی بیٹھ کے تو حامد ناظرین چٹھا صاحب نے بیرزیر نے کوئی بات کی تو حامد ناظرین چٹھا نے اس پہ تنقید کی کہ آپ دیکھیں یہاں میرے سامنے جنسہ کے بارے میں بات نہ کریں میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا تو بیرزیر نے شرمندگی میں یہ آگے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا لیکن اس شخص نے کرپشن نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں ساری دنیا میں یہ معاملات دیکھ لیا میں نے تو اختر مینگل بجارہ جس کے والے صاحب کو آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے خوشی گئے جب اس کو باہر جانے دیا تھا اور جب اس کو پاسپورٹ واپس کیا تھا جب وہ غارستان سے واپس پاکستان آیا تھا تو اختر مینگل صاحب تو کم از کم دس کرون کی گاڑی میں پھرتا ہے سعودی ریبیا میں جو کسٹم میٹ گاڑی ہیں تو یہ تو سبراہ کہتے پھرتے ہیں کہ جنرل صاحب کے ہر شہر جو بڑا شہر ہے پاکستان کا وہاں پر انہیں پلارٹ ملا بات بتایا نا کندر ہے وہاں پلارٹ ایک پلارٹ یہاں ملا تھا ڈی ایچ اے میں وہ انہوں نے مسجد کو دے دیا آنچ جو مسجد بنی ہوئی ہے غازی چوک پہ وہ جنرل زولک شہید کے پلارٹ اچھا غازی چوک والی آپ کے پلارٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں آپ جا کے تو یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ جا صاحب کیوں یہ ان چیزوں کو یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ جا صاحب کیوں یہ چیزیں منظریاں پر نہیں لاتے تاکہ نہیں نسل کو پتا چاہے لوگوں کو پتا دیں گے ان چیزوں کی تشیر کرنے کی بات نہیں ہوتی ہر کسی کو پتا ہے کہ جنرل شہید ہوئے تو ڈائی سوہ دو لاکھ روپے ہیں ان کے اکاؤنڈ میں تھے کوئی ان کی جاگیر نہیں تھی کوئی ان کی زمین نہیں تھی بلکہ جو ان کی شادت کے بعد چار کنال چار مربع زمین ملی ہے میں ٹوبے میں ہم نے وہ بھی سرنٹر کر دی الحمدللہ رزق دینے والی تو اللہ کی زادہ ہے کسی نے تھوڑی دینے بہت شکریہ جی اجازالالحق صاحب نے ہمیں وقت دیا بہت سارے واقعات ہیں جن کے یہ یعنی شاہد بھی ہیں کسی اور دن موقع ملا تو وہ باتیں پوچھیں گے تو آپ گا میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکر کرنے نہ گلے گا اللہ حافظ موسیقی